السلام علیکم رسوئی کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے گا جسے سب ہی دیکھنے مجھوں کا اور میری یوٹیوب فیملی کا امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آپ سب کو پتا ہے جیسا کہ گرمیوں کا سیزن آ چکا ہے اور گرمیوں میں اگر آئس کریم مل جائے گرمی میں تو کیا ہی بات ہے تو آج میں آپ لوگ کو بڑی زبرتر سی پستہ آئس کریم بھیلے سے کھاؤں گی وہ بھی بہت ایزی طریقے سے ہے کہ نہ تو کوئی کوکنگ ہوگی نہیں کچھ چولے جلے گا اور پٹا پٹ ہماری آئس کریم تیار ہو جائے تو اس کے لئے ہمیں دین چیزوں کے ضرورت ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ میرے پاس جو ہے یہ دیکھیں میں نے ویپنگ کریم لی ہے میں نے نون ڈیری لی ہے آپ ڈیری بھی لے سکتے ہیں اور نون ڈیری بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس یہ والا دو کپ میں نے اس میں ویپنگ کریم لے لی ہے یہ اس میں ڈال کے ہم اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ کنڈنس مل جائے گا یہ دیکھیں یہ میں پاس کنڈنس مل کے ایک پورا کین یہ جائے گا کچھ ہم نے پسٹے لے لیا ہے چھے سے ساتھ لے اس کو میں نے موٹا موٹا جو ہے وہ کر لیا ہے گرینٹ ٹھیک ہے یہ جائے گا اور کچھ پسٹے ہم اس کو رفلی چوب کریں گے یہ اوپر سے جائے گا اس کے علاوہ یہ گرین فونٹ کلر ہے تو آب میں سب سے پہلے کریم کو ویپ کرتی ہوں اور ویپ کرنے کے بعد آپ کو رکھاتے ہوں کہ یہ اس کی کس طریقے سے شکل ہونے چاہیے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں اسے ویپ کروں گے ویپ کر کے آپ کو رکھاتے ہوں کہ اس کی کیسے فونگ آنے چاہیے یہ میں نے چار سے پانچ منٹ اس کو اتنا بیٹ کیا یہ دیکھئے کتنا زبردست سی ہے ہماری کریم پھٹ گئی ہے ٹھیک ہے آچھا کریم کو چل ہونا بہت ضروری ہے اس بات کا خیال لکھئے گا کہ کریم بہت زیادہ تھنڈی ہو اگر آپ کے پاس یہ والا ہینڈ بیٹر نہیں ہے تو آپ کی آسانی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ آپ اس کو کسی بھی بلینڈر میں بھی ڈال کے جو ہے وہ بلینڈ کر لیں تو بھی اس طرح ہو جائے گا اب ہم کریں گے کیا کہ یہ دیکھیں ایک پورا ایک ٹن کے برابر میرے پاس کنڈنس ملک ہے یہ میں اس میں سارا ڈال دوں گے اس طریقے سے یہ ہم نے اس میں سارا ڈال دیا یہ دیکھیں کنڈنس ملڈ ڈالنے کے بعد اس کو پانچ منٹ جو ہے وہ اچھی طریقے سے میکس کریں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو میکس کر لیں گے کنڈنس مل کو میکس کرنے کے بعد اور اس میں جو ہے ہم تھوڑا سا گرین فوٹ کلر جو ہے وہ ڈالیں گے تقریباً ڈالیں گے ڈالیں گے اور اس کو میکس کریں اچھی طریقے سے میکس کر لیں اگر آپ کو لگے کہ نہیں کلر پیسا نہیں آرہا ہے تو اب اس کو اور بھی ملا سکتے ہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں اچھا سامار کلر آ گیا بلکل جو پستاع سکیم کا ہوتا ہے میں نے اس میں چار ڈروپس کے قریب جو ہے وہ گرین کلر ملائے تھا اور اب اس میں دیکھیں میں یہ ہاف ٹی سپون کے قریب الائچی پاورڈ ڈال لیں ٹھیک ہے چھوٹی الائچی کا یہ اس میں ملا دوں گے اس کو میکس کریں گے اچھی طریقے سے اس سے بڑی اچھی ہے ہمارے پستاع سکیم میں جو ہے وہ اس میں بہت اچھی زبردست سے آئی اچھا یہ میکس ہو گیا اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کو جمائیں یہ دیکھیں اس طریقے کا کوئی بھی ایر ٹائپ ٹین 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 لیں آپ آپ کے پاس جیسا بھی ہو میرے پاس سکوائی شیپ میں ہے آپ کے پاس وہ راؤن میں ہو کیسا بھی ہو آپ سٹیل کا بھی بڑھتل لیں سکتی ہیں جو بھی آپ کو اس طرح کر لیں اور اس میں لینے کے بعد آپ کو کرنا ہی ہے یہ جو ہم نے پستے کو موٹا موٹا گرینڈ کیا تھا یہ آپ نیچے بچھا دیجئے اس طرح اس میں سارا ڈال کے اس طریقے سے سب نیچے ڈال دیجئے اگر ہم اگر ہم جو ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ڈال کے وہ کر لیتے اس میں بلینڈ کرتے تو یہ بلکل پست جاتا اور دوسری بات یہ کہ اس پستے کو بلکل بھی آپ پوڈر نہیں بنایے گا دیکھیں کہ میرا موٹا موٹا ہے تو یہ آپ پورا اس میں ڈال دیجئے اس طریقے سے اس کے بعد یہ جو ہماری ہم نے اپنی کریم اور کنڈنس میں سب کیا ہے اس کو ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس میں ڈالیں گے ساری اور جو ہم نے اپنا پستہ اس کے اندر ڈالا رہا ہے اس کو اسے کر کے مکس کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو چلا لیجئے تو یہ جو سارا پستہ ہے وہ آرام سے سب میں مکس ہو جائے گا تو جب ہم آئسکریم کی بائٹ لیں گے تو ہماری بڑی اچھا سا موں میں ہمارا پستہ آئے گا یہ دیکھیں سب کو ملا لیا ہے اچھی طریقے سے ملا لیجئے یہ دیکھیں پستہ اچھی طریقے سے ملا لیا ہے اب جو ہم نے رفلی اپنا پستہ کو چوب کیا تھا وہ اس کے اوپر اسے ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے چونکہ یہ پستہ اسکریم ہے تو پستہ کا زائنسی بات زیادہ استعمال ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈال کے اور جو ہے اب ہم ایک فائل پیپر لیں گے اپنے سائنٹینر کا سائنس سے اس طرح کو فائل پیپر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو گھر میں جو نورمل شاپر ہوتے ہیں اس کی بھی کٹنگ کر کے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں بیسکلی ہمیں اپنی آئس کریم پہ کرسٹلائزیشن کو روک نہ آئیں تاکہ ہماری آئس کریم پہ کرسٹلائزیشن پیدا نہ ہو تو ایک اپنی آئس کریم پہ کرسٹلائزیشن پیپر لیں گے اپنی آئس کریم پہ کرسٹلائزیشن پیپر لیں گے اس طریقے سے اس کو اس سے کور کروں گے کور کریں ہی کو کور کریں ابorar کرنے تقریباً پورے ایک دن کے لئے کور کریں چھوڑ دوں گے جتنی زیادہ آپ اسکو پورے ایک دن کے لئے اتنا ہی شکریہ کور کریں کور کر رہی ہوں ملتی ہوں میں آپ سے ایک دن کے بات تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہماری آئسکریم کی کتنی بہترین لوگ آتی ہے دیکھئے پورا ایک دن گزر چکا ہے اور ہم نے جو اپنی آئسکریم آپ کے سامنے جمعائی تھی آپ کو دکھاتے ہیں پیزر میں ڈکھی دی یہ دیکھیں اس کا ہی اٹھائیں گے ہمیں اس کو فائل پیپر اٹھائیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری آئسکریم بن کے تیار ہیں ہماری کوئی کرسلائزیشن ہوئی ہے یہ دیکھیں مردست یہ آئسکریم تیار ہے اب ہم اس کو آپ کو سرف کندر سکھاتے ہیں یہ دیکھیں آئسکریم سکوپ لے کے آپ اس کو تھوڑی دے کے لئے اپنے آئسکریم سکوپ میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں اس کو ایک باؤل میں گرم پانی میں ڈال کے رکھتے ہیں میں نے ڈالا ہوا تھا اب اس کی مردست سے اس کو دیکھیں ہم نکالیں گے سکوپ کی مردست سے اس کو جو ہے وہ نکال لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے مزے کی بنی ہے یہ پستہ آئسکریم آپ لوگ بھی جائیے بنائیے اور گنمی کے موسم میں خود بھی انجوائے کیجئے اور اپنے گھروانوں کو بھی انجوائے کرائیے میں نے آپ کو بہت ایزی طریقے سے سکھایا ہے اگر آپ کو میری رسیپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنی فیملی فرنڈ میں شیئر کریں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرا چینل کو سبکرائب کریں چلتی ہوں انشاءاللہ پھر آؤں گی اسی طریقے کی مزے دار سی رسیپی لے کے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لگئے گا اللہ حافظ